اسلام علیکم تو میں فاملی امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو بڑے دنوں کے بعد لے کر آئی ہوں میں آج اپنا جرنی ویلوگ جس میں ہم لوگ ایسے اپنی دو بیٹیوں کے گھر میں گاؤں کی ہم لوگوں نے سیر کی اس میں ہم نے بہت بڑی بڑی نہریں بھی دیکھی اس کے علاوہ ہم نے بہت اچھی اچھی والی چیزیں دیکھی تو اگر آپ لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل ووچ کرنا ہے اس میں ہم لوگوں نے فیس کیا بہت سارے بیگرز کو اور ان کے س کیوں لہٰذا سب سے پہلے تو جی آپ اگر میرے چینل میں نیو ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں بیڈ آئیکن کا بٹن دبا دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں مائی ڈیز آف لائی ویلکم آر مائی ایس کے زی چینل ویلوگز سو جی آج الحمدللہ ہم لوگ سو وہ اگزیکٹ 11 او کلوک یہاں پر میں نے اپنا جرنی سٹارٹ کر دیا ہے جی آج مجھے آگے بیٹھنے کی شکر ہے جگہ مل گئی تو لیٹس سٹارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم لوگ یہاں سے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کر دیا تو اب ہم ابھی تک باقی نہیں آئے تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ہمیں تالے لگا رہی ہیں تو ابھی جی وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتے تو ہم جی چلتے ہیں چل رہے ہیں جی تو لیٹس گئنگ آن اوکے جی اب ہم نے راستہ لے لیا ہے اپنے سفر کا اور یہاں سے سیدھا ہم لوگ نکلیں گے اور ہم لوگوں نے لینی ہے کچھ چیزیں بیکری سے یہ تو وہ بھی ہم لوگ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں تو یہاں پر جی ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ سسٹر کے گھر سے کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں اوپر سے ہی تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی مرہے ایک اور بندہ تیار ہو کر آ رہا ہے تو فیلحال ہم لوگوں نے سفر کر لیا یہ اس دن میں نے آپ کو کوئی ٹینکی بھی دکھائی تھی یہ وہی والی ٹینکی آج میں آپ لوگ کو تندور والے انکل سے بھی ملوانے جا رہی ہیں اس دن تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آئے تھے ہمارا ساتھ دیزن فرینک ہوا تھا یہ رہا جی یہ بہت اچھے انکل ہیں بڑی پیارے پیاری گولنٹول سی روٹیاں لگا کے دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پھر سے واپس جہنم پڑ گیا کیوں واپس جہنم پڑ گیا کیوں واپس جہنم پڑ گیا تو ہماری کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹن تھی برا گیا تو ان چیزوں کو ہم لوگ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری بیٹی کو مٹھے والی تو ہم لوگ نے اس کے لیے کچھ جوسیز یہ جوسیز لیکٹ کی ہیں اور اس کے لیے جی یہ رس گلے گلاب جامل والی مٹھائی تو کس کس کو مٹھائی پسند ہے وہ میرے سے شیئر کر دیں تو یہ جی ہم لوگ نے بہت سے چیزیں جو ہے اس کے لیے لے لیے اور وہ ہمارا بے سبری سے ویٹ کری مجھے تو راستہ میں بھوک لگی تو میں نے فٹا وٹ سے پیزے والے کو آرڈر دی اور لے لی اور راستے میں میں کھا کے جاؤں گی بھائی میں اتنی در برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پیٹ میں چوہے دور رہے تھے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے اب ہم لوگ جیسے ہی پہنچتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے فروڈ پر جیز کرنا اس کے لیے اور اس نے وہاں سے آرڈر لگا کے بھیجا ہے کہ میرے لیے ساری چیزیں لے کر آنی آپ کو کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں وہاں سے آرڈر آپ کو ملتے ہیں کہ جی آپ ہمارے گھار آرے خاص طور پر جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی عرکتیں کرتی ہیں آرے آوی لے کے آنا ہے آوی لے کے آنا ہے یہ بھی کر کے آنا ہے وہ بھی کر کے آنا ہمیں تو پہلے پورا ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے جی وہاں پر وہ ایک کریانہ والی جو سٹور تھی وہاں پر جی میرے لیے یہ وہ فلاں مربع لیتے ہیں کہ فلاں فلاں وہ ہم نے وہاں سے لیا اب جی ہم اس کے لیے فروٹ لے رہے ہیں اس کی مرضی کا تو کوئی نہیں بیٹی اپنے گھروں میں خوش رہیں ہم لوگ تو ان کو جو تھوڑا بہت ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں تو ہم لوگ نے جی یہاں سے فروٹ پر چیز کیا ہے کہ لاسے بیٹ سیٹر جو سب کچھ تھا وہ ہم لوگ نے پچیز کر لیا ہے بھئی بوٹل دے دے مجھے بھی یہ پیچھے ہماری بیٹھی ہے شہزادی سارے پیزے کو لے کر اڑاپ کر گئی اور یہ بوٹل جلدی فڑا فڑ دے ہمیں اور یہاں پر جی ہم لوگوں نے سارا فروٹ لے لیا ہے اس کو ہم نے رکھوا دیا ہے انکل بڑے گزم میں تھے لیکن ویسے یہ فروٹ اچھا دیتے ہیں اور سستہ بھی دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی تو چلیں جی ہم جلتے ہیں یہ یہاں پر آج پیٹرل کی قیمت ہے جی 306 306 روپے نہیں 306 نہیں 3016 روپے ہے تو ہم لوگ اپنی راستے پر ہیں اب ہم لوگ جائیں گے کنال ویو کے ساتھ جیسے ہی ہم لوگ پہنکے میں آپ کو اسے شیو کرتی ہوں یہاں پر کنال ویو پر ہم لوگ جانے لگے ہیں اتنی پیاری سڑک ہے ساتھ میں گرینری ساتھ میں نیا ہے ٹوٹلی رومنٹک سین یہ دیکھیں جی یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ ساتھ ساتھ میں جو ہے کنال ہے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ہیں اور گرینری گرینری ویسے ہم لوگ گاؤں اگرہ میں جائے نا تو یہاں پر کتنی گرینری ہوتی کتنی پیاری فصل ہے آج میں نے کپاس کی فصل دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی خوبصورت یہ دیکھیں جی ابھی کپاس کی فصل ویسے ہو رہی ہے جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اس کے بڑے بڑے پودے ہو جاتے ہیں تو ابھی فیلحال یہ دیکھیں کپاس کی فصل کچھ ایسی اور ساتھ میں دھان کی فصل بھی ویسے دھ ہاں یہ دان یہ کیا کہتے ہیں اس کو جس سے چاول ہوتے ہیں نا یہ اوری فصل ہے تو یہ جی ہاں پر جو ہے جگہ جگہ پر اتنی اچھی اچھی اور یہ گنے کی فصل ہے یہ جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھی نا گنے کی فصل ہے یہ پیاری سی چھوٹی سی مسجد اللہ کو گھر اتنا خوبصور مجھے بہت اچھا لگائی ہے آگے جی یہ فصل جو ہے یہاں پر انہوں نے جلائی ہوئی تھی یہ مکی کی اور اس میں سے اتنا گندہ دھوان جو کہ ابھی اندر گاڑی میں بھی ہمارے گلے خراب ہو گئے تو اب ہم لوگ پہنچنے لگے ہیں بہت بڑی بڑی نہروں کا جس کا میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے اور جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں یہی دراتے ہوتے تھے کہ اگر آپ لوگ انہیں کہنا نہ مانا تو یہ ہم لوگ اس میں پھینک دیں گے آپ کو اور ہم لوگ کھانا بھی کھا لیتے تھے سکول بھی جاتے تھے جیسے وہ کہتے ہیں رات کو کون آ جائے گا کالیا کے بتانے کون آ جائے گا تو یہ وہی والی ہم لوگ ہمارے ذات بھی ہوتا تھا تو میرا خیال یہ جو دوسری نہر ہاں اس کے اندر پانی بہت کم ہے یہ اس میں پانی کم ہے ویسے یہ اس سے بھی بڑی ہے جب اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ پاکستان میں اور یہ وہ والی نہر ہے جس میں ابھی سلاب آیا ہوا ہے سلاب یہ آگئے جی ہم لوگوں کی سڑک جو گھر کے اندر کی طرف جاتی ہیں اور یہاں پر یہ اچھا یہ ان میں بھی بہت پیاری سڑک بنایا ہے ایک سائٹ پر درخت درمیان میں ایسے بڑا وی آئی پیسا اور ایسے نیچرل 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 گرینری گرینری اور نیچرل بہت پیارا لگ رہا ہے سین نا یہاں پر نوم کے ایک درخت ہے جو کہ وہ کہتے ہیں یہ سو سال پرانا ہے سو سال ان کا درخت ہے اور یہ جن کا ڈیرہ جو ہم نے کروس کر لیا ہے اب ہم جی جاتے ہیں یہ ان کا گھر آگیا اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا درخت یہ درخت جی جو ہے ان کا یہ والا درخت یہ سو سال پران کے گھر کا درخت تو ہم لوگ جی لے گئے اور نیکسٹ ہمارا ویلوگ ہو چکا ہے جی سٹارٹ سو ویلکم یار یہ جو مانگنے والے ہیں نا یہاں پر ان کا بڑا سین ابھی یہاں پر اور یہ دیکھیں مطبکہ کچھ چند لوگوں نے جگہ بنائی گئی ایک ایک سلوٹ پکڑی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے کوئی تو اب جی اس کے لیے بھی جاتے ہیں ہیں اس نے بھکائے کہ یہ بھی لے کر آنا ہے وہ بھی لے کر آنا ہے تو ہم لوگ جی جا رہے ہیں اس کے لیے فروڈ لینے کے لیے فروڈ کا نصیت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے پورا ٹبر جی اسی جی چار لوگ پیچھے بے گیا تو یہ دیکھیں جی یہ ابھی ہم اس کے لیے لے لیتے ہیں جی فروڈ وغیرہ اور یہ آج وہ کل والے انکل نہیں بیٹھے ہیں وہ چھوٹی پر ہیں جی ان کا کوئی کام تھا تو وہ نہیں ہے تو ہم لوگوں نے ان سے لے لیا یہ ان کا بھی فروڈ اچھا ہے تو یہاں پر اب بھی ماں کو دکھاتی ہوں ایک آنٹی آئیں گی اب یہ دیکھیں یہ بچہ کتنا پیارا کتنا منتی ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن مانگنے کو اس نے ترجی نہیں دی ہوئی تو یہ دیکھیں ایک آنٹی نے دیکھا دوسری آنٹی لے لیتا اس نے کہا میں بھی فڑا فڑ سے ہی آ جاؤں تو لیکن یہ میں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ مطلب ہمارے کنٹری میں یہ اتنی زیادہ بیگنگ جو ہے ڈے با ڈے اس میں انکریز ہو رہا ہے اور اس کو کس ریکے سے رموو کرنا ہے تو آج یہ پیٹل 306 آج 306 روپے ہے اس دن 316 روپے تھا اٹس منز کمی آئی ہے دس روپے لیکن 300 کہاں وہ ٹائم کہا جاتا تھا دیکھو میرے پاکستانیوں آج پیٹل کی قیمت ہم دس روپے نیچے کرنے جا رہے ہیں آج ہم اتنے روپے نیچے کریں یہ ہے لیکن انشاءاللہ وہ بہت قریب ہے ٹائم وہ بھی آ جائے گا تو امی کو یہاں پر دیپال پر کی ایک بہت بڑی مشہور ہونے کی جگہ یہاں پر ایک کلفی بھی ہے تو ماما کو لے کر دی ہے لیکن میری نظر کلفی در تیسی کیونکہ میں نے بول لگی اس ٹائم تو میں نہیں کیا میں نے لے آکے دیوں تو یہ یہ دیکھیں ہم نے پیٹسا کا آن لائن آرڈر دی ہے اور ساتھ میں جو آپ کو بندی نظر آنی اس نے ہاتھ میں نا قوم پکڑی جدا سی اندھی کنگیاں نالی آدھے وال صحیح کہا لیں ساڑھے وال بہت ہی خراب انہیں نا انج بام پھوٹیا کھڑا تھے اسی اندھے کو لیا کرتی جی فوری صحیح کرنے یہ انہوں نے اس تماشا پکڑا ہوا اب یہ ایک جائے گی تو دوسری بچی آ جائے گی لیکن وہ بچی بہت انہوں نے ایسے کیا ہاتھ میں اگر کوئی لے لیتا ٹھیک ایٹس میٹس کے پرپس ان کو پتہ چل جانے فائنلی امی نے کہہ لیا تو بھاڑ نظر نالا اس تو پہلے کہ میں نولٹی آ جائے تو کھا لیا یہ دیکھیں یہ جی وہ والی بچی مجھے بہت اچھی لگی تھی ویسے اچھا اس کی سمائل کتنی پیاری ہے یہ میں آپ کو دکھاتی میں میں نے کہا کہ چلو تو میں ایسا کرو ہمارے ساتھ ہی جو کیا تو مانگتی پھر رہی ہو تو پھر آگے سے ہنسنے لگی پھر اس نے پچاس روپے دیا ہمیں تو کہتی اس میں سے بیس روپے میں رہا آپ تیس آپ رکھ لیں بیس مجھے دے دیں تو میں نے کہا جو پہلے اس کو کھلے کروا گلا پچاس ہی ہمیں دیکھے گئے تب تک ہمارا جی پیٹسا بھی لے کر آگیا بچہ اور فوری طور پر مارا آرڈر پہ پہلے دیا وہ تھا اور یہ را جی ہم لوگوں نے لے لیا اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے آن کیا کرنا ہے ہم لوگ میں آپ کو دکھاؤں گی وہاں پر نا ایک ٹام ہے مقبرہ اکتیاس جدو میں ویڈیو ایڈٹ کرنا ساڑھے جڑھے ہم سائن ہیں گوانڈی ساڑھے نا کوئی نا کوئی شور قدی چار پہ کھچ دیں گے تے قدی جی کوئی نا کوئی نا کوئی تھا 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 چلو میں بھی آج دیں ویڈیو سکتا ہوں گی تو یہ نا وہاں پر ہاں میں کیا بتا رہی تھی کہ وہاں پر نا ہم لوگوں نے ایک ٹام دیکھا مقبرہ کسی کا وہاں پر ہے اور وہاں پر نا وہ کہتے ہیں کہ چھوٹ چھوٹی نا ہورسیز پڑھیں ہیں ٹوائز کی شیب میں نا وہاں پر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نا سپیشل عورتیں آتی ہیں یہاں پر جی دعا مانگتی ان کی دعا پوری ہو جاتی ہے جب پوری تو اللہ نہیں کرنی ہوتی ہے لیکن یہ ایک ٹرڈکشن ہے کنزروٹیف سے لوگ تو وہ یہ ابھی بھی اس طرح کی چیز موجود ہیں تو انہوں نے وہاں پر وہ ٹوائز جی وہ ٹوائز کو لیتی ہیں اسے بی بی جب ہو جاتا تو وہ ٹوائز وہاں پر پرچیز کر کے رکھ جاتی ہیں اور پھر وہاں پر اتنی بچوں کی شرٹس پڑی تھی اتنی میں نے کہا ہے یہ کتنی کلر فول کتنی پیاری شرٹس پر میں لکھا کہ یہ جی یہاں پر آتے ہیں ایک نل لگا وہ ٹیپ لگا وہ نلکا تو وہاں پر جی اس کو نہلاتے ہیں نہلاتے ہیں نہلاتے بچوں کو اور ان کی وہ شرٹس ہے وہ اس کو بھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی بماری بچوں کو ہوتی ہے یہ جو پھر نسیاں پتہ نہیں کیا کیا نکلتی ہیں وہ ساری ختم بڑھ رہتی ہے تو ویسے میں نے اس کی اس کو پر ایکسپیرمنٹ تو نہیں کیا لیکن یہ جی ہم لوگ پہنچ گئے اپنی بیٹی کے گھر میں and she is anxiously waiting of us بہت بے سب اس انتظار کری فٹا فٹ سے کہہ رہی تھی گیس نہیں تھی میں نے آگ پر سب جو کچھ بنا ڈالا ایک گھنٹے میں جب وہ پیک کے آن دیں نا تا پھر عورتانوں نے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسی جی آگے تھے بیٹھ ہیں جی گیس تھے بیٹھ ہیں اگے پچھوں نے انہوں بہت مسئلہ ہوندہ ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیار سے وہ ہمارا انتظار کر رہی تھی ان کے گھر میں نا گارلک جی ون اس کا کوئی نیم ہے انہوں نے وہ بیجا ہوا تھا تو وہ پڑا تھا پہلے میرا بڑا دل کی تا کہ ایڈا انہیں نے گارلک اتنے بڑے 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 اس کی پیسیز تھے جوے تھے چوری کارلا لیکن اس نے کہا کہ بھائی یہ سالن وغیرہ میں نہیں اس کو کری میں نہیں ڈالتے اس کی میڈیسن بنتی ہے میڈیسن میں تو بنانے سے رہی بھی جس نے بنانی ہوئی بنائے تو یہ اس میں سے بھی بہت زیادہ بینیفٹس ہوئے ہیں لوگوں کو اس فصل سے بھی تو ہم لوگ جی پہنچ گئے ان کے گھر ریلیکس ہوئے ریلیکس ہونے کے بعد فوری دور پر اس نے جو ہے ہمارے لئے کھانا لگا دیا تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ کھانا سٹارٹ کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں اچھا اس کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا شادی سے پہلے اب دین ماہ ہوا ساری شادی کو اور اس نے یہ دیکھے اتنی اچھی چکن کڑائی بنای ہوئی تھی اور اتنا اچھا جو ہے چکن پلاؤ بنایا ہوا تھا تو ہم نے ویسے منع کیا تھا کیونکہ ہم لوگ تو اپنا لنچ لے کر کہتے تو اب ہم نے کھا کے وہاں سے نکل آیا اچھا یہ آپ کو ہورسیز نظر آ رہے ہیں پورے دو سے تین اکڑ یہ ایک پورا لمبا راستہ تھا اور اس میں سارے یہ بندے ہوئے تھے پتہ نہیں کس کے تھی لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا سین ایسے بلکل چودریوں والا اور یہاں پر دو بچے چاند گاڑی پر جا رہے تھے بڑے معصوم سے ٹیول دیکھیں ان کا کیسا اور یہ قبرستان بھی تو یہ ساری جو جو بنیادی بیسکس چیزیں تھی اور یہاں پر اب میں آپ کو وہ دکھانے جا رہی ہوں وہ والا ٹوم جس کا میں نے آپ کو اس سے ذکر کیا ہے اچھا یہ جو ٹوم تھا نا وہ بڑا پیارا بنا ہو یہ مجھے ایسے لگا جیسے اونٹ بیٹھے ہیں لیکن یہ اونٹ نہیں تھی یہ تو وہ دل کی فضل کے نا وہ ایسے کاٹ کے انہوں نے وہ ترطیب کے ساتھ رینج کر کے لگائی ہوئی تھی اور یہ جی ہماری اتنے پیارے درخت تو یہاں پر جی فٹا فٹ دے ویلوگ ہی تھی ضرور آنے چاہیے دیلے نا سارا ٹمبر کئی جمعہ ہے جی ضرور تو یہ میں نے اس کو بنایا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ میں آپ کو ٹوم بھی دکھاتی ہوں یہ رہا جس کی کوئی حدود شروع ہو گئی اور یہ رہا اس کو دیکھیں یہ رہا یہ وہ ٹوم ہے جی آپ کو وہ اس کے اوپر مقبرہ سا نظر آ رہا ہے اور یہ میں نے یہاں پر تھوڑا سا سلو کیا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے بلیک بلیک سے یہ پڑے یہ سارے ٹوئیز ہیں ہورسیز ہیں یہ جتنی عورتیں جن کو بیبیز ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر رکھ کے چلی جاتے ہیں they are very conservative you know اور یہ آگے ایک ہیل پر ایسے ہیپ بنا ہوا ہے shirts کا اور وہ میں آپ کو shirts پر دکھاتی ہوں they didn't know just believe upon Allah he can do anything and everything تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ رہا جی ہے دیکھیں یہ بچوں کی ساری shirts اور یہ وہ نلکا ہے جس کے نل جس کو ٹیپ کرتے اس کے نیچے نل آ کے تے بس فیر جی کیسا لگا آپ لوگوں کا آج کا میرا ویلوگ جرنی گاؤں میں اور گاؤں میں میں نے آپ کو بہت ساری conservative ڈیزیں بھی دکھائیں ہون جی میری امی نہیں کہا ہے شامہ پہ آگیا نے تو اسی فٹا فٹ گھر پہنچو گھر کلا پہا گھر گھر میں تو کسی نے کھا جانا سی جی ٹھیک ہے ویسے اچھا یہ ایک چیز ہوتی نا پیرنٹس کی مطلب کتنی کیر کرتے ہوتے نا اب ان کو پتہ بھی کہ ہم نے پہنچ جانے لے کہ سارے راستے شام ہوگی جلدی پہنچو لے شام ہوگی جدی میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم لوگ فٹا فٹ وہاں سے نکلے بہت تیزی کے ساتھ لیکن ہمارے بچے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے راستہ چینج کر کے جانا راستہ چینج کر کے کہ اب ہم لوگ آگئے اپنی مین سیڈک پر اپنے گھر والی تو اب جا کر سکون آیا ہے جی امی کو کہ بس اب ہم لوگ پہنچنی والے ہیں ویسے شام تو ہو گئی ہے تو یہاں پر ایک بہت پیارا سکول بھی آنے والا ہے اور وہ سکول ماشاللہ سے بہت اچھا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ اپنے راستے میں ہیں تو سب سے پہلے تو گائز مجھے یہ بتائیں میرا جنری ورلوگ کیسا لگا ہے بڑی میں نے تو لگی ایڈڈٹ کو پجاہ واری کیتا ہے پجاہ واری گوان یا نا نا کوئی نا کوئی چیز کھیچے دیتی پھر دوبارہ مجھے کرنا پاڑ گیا تو یہ جی سکول ہے بچوں کا بچے اچھا آپ کے ٹیشمنٹ سکول سے زیادہ ہے کالی سے زیادہ ہے یا آپ کی یونیورسٹی سے زیادہ ہے تو آپ کو اپنا اپنے ایکسپینیس کومنٹس میں شیئر کر دیں میری تو یونیورسٹی لائے I just love that period and also there were the nostalgic things in my life تو یہاں پر یہ جی ہم لوگ پہنچ کے ہیں تو سب سے پہلے تو آج آپ لوگوں نے میں نے بہت دنوں کے بعد اپنا ویلوگ دیا اس میں آپ لوگ شیئر کر دیں اچھا میرے سے شیئر کر دیا کریں کومنٹ کر دیا کریں آپ لوگوں کے کومنٹس جو ہے وہ مجھے انکریج کرتے ہیں نیو ویلوگ بنانے اور نیکس ویلوگ میں شیئر کرنا جا رہے ہیں ایک بہت بڑی خوشکبری اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت پیاری سی ریسپی سو سبسکرائب مت چینل دیں